بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کرونا اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی مزبان نرگس میمن جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مذہبی تہوار عید پوری دنیا میں بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے عید کا تہربار جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت عالمی وبا کرونا پوری دنیا میں راج کر رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ ایسے بچاؤ کے تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ عید بھی منا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے جو ہے میں آپ کو کرونا سے لوگوں کی آگاہی دیتی ہوں لیکن چونکہ آج عید کا تہوار بھی ہے تو آج ہم جی شخصیت کو اپنی پروگرام میں دعوت دے رہے ہیں وہ امریکہ میں کئی سالوں سے مقیم ہیں اور وہ جو ہے ممتاز سماجی کارکن بھی ہیں جو کئی سالوں سے لوگوں کی خدمات انجام دے رہی ہیں ان کا نام ہے ممتاز فرشتہ تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ممتاز شیوکے آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سماجی کارکن ہیں لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور جو ہے آپ اس طرف جائیں ویسے شروع سے جو ہے نا وہ میرا تعلق جو ہے وہ ہیلتھ کیر سے رہا ہے جب میں پاکستان میں بھی تھی تب بھی میرا نرسنگ بیکگراؤنڈ رہا ہے وہاں بھی مگر جب میں یہاں پر آئی اور یہاں پر جب بھی میں نے پڑھائی شروع کی تو اس وقت میرا جو زیادہ میرا رجحان جو ہے وہ جیریارٹرک نرسنگ کی طرف رہا تو اس طرح سے جو ہے وہ جیسے کہ ہیلتھ کیر میں ہونے کے بعد بھی ہر کسی کا انٹریسٹ الگ الگ فیلز میں ہوتا ہے تو میرا انٹریسٹ جو ہے وہ زیادہ جیریارٹرک کی طرف تھا جس میں زیادہ سینئر کیر اور یہ سب آتا ہے تو ابھی میں اس وقت ڈریکٹلی نرسنگ کے پروفیشن میں نہیں ہوں مگر میں جس جگہ پر میں کام کر رہی ہوں وہ ایکچولی ریٹائرمنٹ لیونگ ہی ہے جہاں پر جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہمارے سینئرز جو یہاں کے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ یہ کہ میں کہوں گی کہ پرمنٹلی جو ہے نا وہ وہی پر رہتے ہیں جو جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پر رہتے ہیں تو میں اس وقت میں اسی طرح کی انسٹیٹویشن میں مطلب کام کر رہی ہوں ریٹائرمنٹ لیونگ ہے جو تو یہ کہ میرا انسٹیٹو سے اسی میں اسی میں رہا شاید اس لیے صحیح اچھا کیا کہیں گی جو عالمی وبا کرونا پوری دنیا میں راج کر رہی ہے اور عید کا چونکہ ہم مسلمان عید کا تہوار منا رہے ہیں تو امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے کس طرح سے عید منائی کرونا کے ساتھ کرونا کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اس سال تو جو ہے وہ کافی بہتر ہے پچھلے سال سے پچھلے سال تو ہم نے بالکل ہی لوگ ڈاؤن میں عید منائی تھی تو اس مرتبہ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ کافی حد تک سپیشلی ٹیکسس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ لوگوں کو ویکسین لگ چکے ہیں تو یہ کہ ایک ابھی بھی جو ہے وہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ پہ ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ سارے ایس او پیس کو فالو کیا جاتا ہے اور سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق اور ہمارے پریسیڈنٹ کی جو ہے دیوی گائیڈ لائنز ان کے مطابق تو ہمیں وہ سب فالو کرنا ہی ہے تو وہ سب تو فالو ہو ہی رہا ہے مگر یہ کہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ یہ تو اسی طرح سے پورجوش طریقے سے مناتے ہیں جیسا پاکستان میں مناتے تھے یہ کہ تھوڑا یہ کہ لوگوں سے ملنا جھلنا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اس سال بھی تھوڑا کم ہے مگر یہ کہ پچھلے سال سے تھوڑا سا یہ میں کہوں گی کہ بہتر ہے پچھلے سال تو بالکل سب کچھ بند تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ کہ بہترے لوگ خوش ہیں اور یہ کہ بہت خوشی سے منا رہے ہیں اچھا کیا سمجھتی ہے کہ امریکہ میں چاندرات کا ماحول کیسا ہوتا ہے ہماری جب اید کی چاندرات ہوتی ہے تو وہاں پہ کیسا ماحول دیکھنے میں آتا ہے ویسے تو ہم لوگ مسلمان جہاں بھی ہوں اید سے پہلے چاندرات تو ہمارے لیے ہمیشہ خاص ہوتی ہے چاہے ہم جہاں بھی ہوں تو یہ کہ چاندرات ہوتی ہے تو وہ چاندرات پر وہی اب تیاریاں شروع ہو جاتی ہے دوسرے دن اید کی وہی سب کپڑے کی کپڑوں کی تیاری کھانوں کی تیاری اور مہندیاں چوڑیاں یہ سب یہ کہ ہم جہاں بھی ہوں تو وہ چاندرات تو ہمارے لیے ہمیشہ خاص ہوتی ہے جس بھی ملک میں ہوں آپ تو ویسے ہی مناتے ہیں جیسے پاکستان میں مناتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں اید کا دن ظاہر ہے جو ابھی ہے ہمارے ساتھ اید کا دن جو لوگ منا رہے ہیں تو کرونا سے کس طرح سے احتیاط ان کو ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے میرے خیال سے تو سب سے پہلے تو آپ جہاں بھی ہوں آپ کو یہ کہ جو حکومت کی طرف سے جو ہمیں ہدایتیں دی گئی ہیں اسے تو ہمیں فالوگ کرنا ہی چاہیے یہ کہ اس سال اگر اس مرتبہ یا اس سال اگر آپ جو ہے وہ احتیاط سے دوسروں سے ملیں اپنی احتیاط سے منایں اگر تو اگلے سال جو ہے وہ آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ میرے خیال سے اور بہتر طریقے سے منا سکیں گے تو یہ کہ آپ منائیں اید فالو کریں اپنے ایس او پیس کو بھی ضرور وہ گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے بھی اور دوسروں کی صحت کے لیے بھی صحیح اچھا امریکہ میں جو میمن برادری مقیم ہیں تو وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس جگہ پہ رہے کہ کیا سسٹیمیٹک کام ہوتا ہے وہاں پہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ویسے تو ابھی میں یہ کہوں گے کہ آج کل کی سیچویشن میں تو یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر کمی جاتے ہیں مگر یہ کہ وہی ایک دوسروں کو فون کرنا اور ملنا زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسروں سے جو ہے وہ فون پہ مل ملا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا جو ہے وہ کمی لوگ مطلب ابھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائیں ایک دوسرے کے گھر تو زیادہ کر کے تو فون پہ ہی مل ملا یہ کہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے بات ہو جاتی ہے امریکہ میں ویکسین کی کیا صورتحال ہے کیا ایک انسان یا ایک شہری کے لیے ویکسینیشن کا عمل آسان تھا جی بہت بہت آسان تھا میں یہ کہوں گی کہ خاص کر کے ٹیکسس کے اندر جو ہے وہ اس وقت دوسرے تمام سٹیٹس کے مقابلے میں ٹیکسس میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ویکسینیشن ملے ہیں اور یہ کہ وہ بہت ہی آسان تھا اور کچھ گورمنٹ کی جو ہے وہ گورمنٹ کی ایسی تھی گائیڈ لائنز کہ آپ جتنا جو فاسٹ آپ مطلب جتنے زیادہ لوگوں کو آپ لگائیں گے ویکسین اتنا زیادہ وہ آپ کی سپلائی جو ہے نا وہ فاسٹ کریں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹیکسس جو ہے وہ میں کہوں گی کہ کافی جو ہے نا وہ آگے رہا اور اسی لیے کافی جو میں کہوں گی کہ ٹیکسس کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے بہت آسان بھی تھا ویکسین لینا اور کافی لوگوں کو بہت جلدی جو ہے وہ ویکسین لگ بھی گئے ٹیکسس کافی بڑا سٹیٹ ہے اگر امریکہ کے دوسرے مطلب پورے امریکہ میں سب سے بڑا سٹیٹ ہے اور پوپولیشن بھی جو ہے وہ ٹیکسس کی جو ہے وہ زیادہ ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی ٹیکسس میں جو ہے وہ یہ عمل جو ہے نا وہ کافی تیز رہا ویکسین لگانے کا اور میں یہ کہوں گی کہ بہت بہت آسان بھی تھا مشکل کسی کے لیے بھی نہیں تھا یہاں پر ویکسین لینا اور اب تو یہ کہ یہاں جو لوکل فارمیسیز ہیں اس میں بھی آپ اپوائنمنٹ بنا کر کبھی بھی جا کر اور آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں عید کے دن کی مذہبی اور سماجی کیا اہمیات ہے مذہبی اہمیت تو یہ کہ ہر مسلمان کے لیے عید کا دن جو ہے وہ بہت ہی خاص ہوتا ہے اور ہم اسے مذہبی جو شکھ روز سے مناتے ہیں لیکن سماجی جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ میری نظر میں عید والے دن اپنی خوشیوں کے اندر اگر آپ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں جو کے برابر کے حق دار ہیں مگر یہ کہ وہ شاید اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اچھے مطلب اچھی طرح سے منا سکے اگر ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اپنی جو خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں اپنی ہر چیز میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں عید والے دن عید کا دن اس طرح سے منائے تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا ہر مسلمان کے لئے اچھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کی میں بات کروں پاکستان اس وقت کمپلیٹلی لوگ ڈاؤن پر ہے تو امریکہ میں کیا صورتحال ہے لوگ ڈاؤن کی کہ ابھی بھی لوگ ڈاؤن وہاں پر ہے یا لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے نہیں امریکہ میں لوگ ڈاؤن تو جو ہے وہ کافی میں یہ کہوں گی کہ عرصے سے ختم ہو گیا ہے اور خاص کر کے ٹیکسس جو ہے ٹیکسس میں ہم لوگ ٹیکسس میں ہیں وہاں ٹیکسس میں تو لوگ ڈاؤن کہیں پر بھی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ کافی چیزیں جو ہے وہ گورنر نے جو ہے وہ تو ہنڈیڈ پرسنٹ کھول دی تھی مگر سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز جو ہے وہ ابھی بھی فالو ہو رہی ہے اور پریسیڈنٹ کے اوڈرز ہیں یہ یہاں پر تو لوگ ڈاؤن پر تو نہیں ہے امریکہ پاکستان کی طرح لوگ ڈاؤن کہیں پر بھی نہیں ہے مگر یہ کہنا آپ سب ایس او پی سب کو فالو کرنے ہیں یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ سب احتیاط و رکھیں ماسک کو ابھی پہننے ہیں بہت زیادہ بڑی گیدرنگز نہیں کرنی ہیں ابھی بھی مگر یہ کہ لوگ ڈاؤن پر نہیں ہے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ کرونا کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ خاص کر کے پاکستان میں جو اس وقت انڈیا اور پاکستان میں جو ہے وہ کافی کیسز سامنے آ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں تو میں یہی کہوں گی کہ عید منائیں ضرور منائیں یہ ہمارا حق ہے مگر یہ کہ آپ احتیاط ضرور کریں جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہم نے جو ہے ممتاز فرشتہ صحیحہ کے ساتھ جو امریکہ میں کئی سالوں سے مقیم ہے اور اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں ان سے ہم نے معلومات کی کرونا کے حوالے سے اور امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے کس طرح سے عید منائی کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ایس او پیس کو فالو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیاں بھی انہوں نے اپنے طور پر منائی آہ تو اب اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی